موسیقی 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 بخاری کامل نے جنہوں نے پنڈی پہنچنے کے بعد مجھ سے پھون پر بار شروع ہو چکا ہے ان کی مجبوری کے پیش نظر جی نہیں چاہتا کہ آپ کو یہاں تروانہ کیا جائے لیکن مجبوری کے پیش نظر رجل چین اس بندی قادری صور وردی سارے مل کے بینے ہو جہاں محبت نارا اے تمہیر رسابت نارا اے حاضری حلق قرم ساجے اصدام حاجہ دریگه غواظ کانفراز قرم سیل خرجی سانتا پخالی اللہ مہادی 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 جیسا کہ آپ پروگرام کے اشتہارات کے ذریعے سن رہے تھے اور دیکھ رہے تھے اس پروگرام کی ایڈورٹائزمنٹ ایبلی سٹی بھی اسی طرح دی جائی ہے کہ حضرت غریب نواز کانفرنس دانش پر لوگوں کا قول ہے everything suitable is the situation بات ایسی کرنے چاہیے جو حالات اور واقعات کے آئے مطابق ہیں اس وقت زیادہ لنبے چوڑے خطبات پڑھنے میں فن خطابت کے جور بکھانے میں زیادہ انٹرپریٹیشن یا تعویدات میں وقت گزارنے کی بجائے وقت کو غنمت سمجھتے ہوئے اور ویسے بھی حضرت مولا قیلات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ سب سے زیادہ پینتی چیز وقت ہے آپ کے سامنے جو قرام الہی کی آیت مبارکہ تلاوت کی ہے اس کے ترجمہ میں سعادت حاصل کرتا ہوں اور یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایسے بزرگان دین کے ایام منانا یہ صرف رسم و رواج نہیں اگر کچھ لوگ یعنی جن کا مطالعہ مبدود ہے اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک فرقہ ایک جماعت سنی حنفی بریلوی یا فضم غلامان اولیاء کی تنظیم یہ پروگرام منقب کرتے ہیں یا یہ پروگرام کیوں منقب کرتے ہیں ایک حقیقت ہے کہ اگر یہ رسم و رواج ہوتا اگر مشایفین عظام کے ایام منانے سے کوئی فیدہ نہ ہوتا یا صرف ایک رسمی چیز ہوتی ہے تو ہمارے نزدی کے اس کی کوئی اہمیت نہ ہوتی ہے کیوں کہ جماعت ہے یہ علماء کی جماعت ہے یہ فضلاء کی جماعت ہے یہ فقہات کی جماعت ہے یہ سلغہ کی جماعت ہے اللہ کی عظمت کی قسم یہی محمد مصطفیٰ کی جماعت ہے محلیہ مصطفیٰ محلیہ مصطفیٰ محلیہ مصطفیٰ محلیہ مصطفیٰ محلیہ مصطفیٰ محلیہ مصطفیٰ اسی محلی کے شروعہ کی مبارک چیروں کا مطالعہ سرمائی ہے ہم اس محلی کے شروعہ رسم و رواج کے پابند رہیں یہ دوکھ اور اس جماعت سے تعلق رکھنے والے تقوہا سلوہا شروعہ فقوہا نوجوہ نقوا ہم رسم و رواج کے بھٹو کو توڑنے والے ہیں ہمارے نزدیک رسم و رواج کی کوئی انیت نہیں ہے اگر یہ رسم و رواج ہوتا ہے مشایشین اعظام کے ایام منانا ان کی اسلام میں کوئی اہمیت نہ ہوتی ہے یقین فرمائیے تو ہمارے نزدیک بین کی کوئی انیت نہیں ہوگئی یہ جماعت اہل سنت یہ قرآن و حدیث کو ماننے والی جماعت ہے ہم رسم و رواج کے ہر کس پا بھٹو ہیں شروعہ اور یہ سوال پہتا ہوتا ہے کہ ان ایام منانے سے کیا حاصل ہوتا ہے آپ لوگ یہ ایام کیوں مناتے ہیں کیا فیدہ ہے بھائی آپ کے ملک میں شروعہ کی ایام کو منائے جاتے ہیں ان پر کون تنقید نہیں کرتا خالی کون تھا ایک شائر تھا خالی کون تھا ایک شائر تھا اقبال کون تھا شائر تھا فرسی تھا اسکالر تھا درویش اللہور اور جو کہدید یہ کہ آشے کے رسول تھا قائد اعظم کیا تھا وہاں یہ پاکستان تھا اگر پاکستان میں شورا کے دن منائے جا سکتے ہیں عدیبوں کے دن فلاسکور، اسکالر، درسترز کے دن منائے جا سکتے ہیں کوئی آدمی اگر اچھا کام کرتا ہے ان کے جن اگر منائے جا سکتے ہیں تو جن کی باولت جن کی باولت جن کی باولت جن کی باولت جن کی تمصور سے اس بڑے صغیر میں اسلام کی شمع و شمع ہوئی اور جن کی بساتہ سے 99 لاکھ مسلمانوں نے پاک پیغمبر کی رسالت کا تو گلے میں بدلا ان کے دن مانانا رسم و رواج نہیں ہے ان عبادت ہے سامنے مطرح جماعت اعلی سنت سے تعلق کرتے والے لوگ ہم لکیر کے فقیر ہیں ہماری جماعت میں تجسس کرنے والے ہیں ہم سونی بات کے پیتے کرنے والے نہیں ہیں ہم پیلوں فتلوں کے تو غلام نہیں ہیں مگر ان کے جن کہتے تو قرآن شلیف نہیں ہیں ہم قبوری نہیں ہیں ہم قبر پراست نہیں ہیں ہم مشرق نہیں ہیں ان الشرق الظلم و نظیم ہمارا عقیدہ اور مطلق یہ ہے کہ اللہ تعالی بچ لا شریف ہمارا عقیدہ اور مطلق یہ ہے ہمارا حساب کو عقیدہ یہ ہے کہ کون پیل فتیر خدا نہیں ہے کون نبی ولی خدا نہیں ہے جو ایک ہے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالی وحد لا شریف ہے سب اسی کے گھر کے گدا ہیں گو شہنشاہ ہیں اگر ہم لوگ قبوری ہوتے ہیں جہاں قبر کو دیکھتے وہیں جھک جاتے ہیں اگر اینہ سونت کے لوگ قبر پرست ہوتے ہیں جس قبر کو دیکھتے اس کے سامنے سعیدہ کرتے ہیں یقین فرمائیے میں ہلفن کہنے کو تیار ہوں کہ قبر اس قانمی خیلو نہیں ہزاروں قبریں ہوتی ہیں مگر ہم قبر اس قبر اس قبر کے احترام کرتے ہیں جس قبر سے اس کے رسول کی خوشبور ہم قبر پر ہوتے پر ہوتے ہیں ہم خدا پر ہوتے ہیں اور خدا کے سوا کسی کو دیکھتے ہیں ہم نے تو بفضل ہی توحید کی اللہ تعالیٰ کی انگریزی میں توحید کی نظمیں لکھی توحید سونت چاہتے ہو کچھ جماعت سونت کے پلیٹ فرم پہ آؤ اللہ تعالیٰ 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 اللہ تعال کتوں کو پیدا کرنے والا کون ہے کتوں کو بچے دینے والا کون یہ توہی ہے توہی سن میں چاہتے ہو تو اس حد پر جماعت کے پر سمجھ میرے آؤ ہماری توہی یہ ہے کہ ہمارا پاک پیغمبر بھی اس خدا کی مخلوق ہیں آئیے اس خالق کے قینات کے عظیم شاہکار کو دیکھنا چاہتی ہو تو ہمارے محبوب کو دیکھو کوئی نبی ولی جلی شیر جلی خدا نہیں خدا صرف اللہ تعالی یہ ہمارا قیدہ اور ہمارا یہ عقیدہ قرآن شریف کے این مطابق ہے ہم ان کو کیوں مانتے ہم لکیر کے فقیر نہیں کوئی بندہ اپنی مرضی سے بلی نہیں بن سکتا کالے کپڑے پہنے سے کوئی بلی نہیں بن سکتا انگلوں کو بھرنے سے مندریاں چلے کن کے کلابے متاہر ٹونٹریاں پہنے سے کوئی بلی نہیں بن سکتا یہ اپنی مرضی کی باطن نہیں ولایس بوٹن سے نہیں ملتی ولایس جمہوریس سے نہیں ملتی ولایس کار پانچھلی سے اپنے پیچھے لگانے سے نہیں ملتی اللہ علیہ وسلم یہ تو سب کہے مگر آئیے قیامت کا دن ہے خمسین الف سنہ پچاس ہزار سال کا دن ہے اذا السماؤن شکت آسمان پڑھ جائے گا اذا السماؤن فتر آسمان نفیر دیے جائے گا لیمانی الملک الجاؤن خالق کے کہنات کرمائیں گے کون ہے اس ملک کا مالک کوئی نہیں بول سکتا بڑے بڑے شہنشاہ بڑے بڑے تاج برکام رہے سلاتین لنزہ براندام ہیں کوئی کسی کی مدد کو نہیں آسکتا قرآن شریف کے الفاظیں ہر آدمی ایک دوسرے کا دشمن باپ بیٹے کے کامیان ارزا مخالف ہو چکے ہیں اَلْجَوْمَنَقْسِمْوَلَا اَفْوَاحِمْ وَتُقَلْتِ اَلْجَوْمَنَقْسِمْوَا اَفْوَاحِمْ وَتُقَلْتِ یعنی جہاں پہلی جماعت کا سٹوڈنٹ اپنے نصاب کو اس کی نابع مکمل کر لیتا ہے وہاں دوسری جماعت کے طالب اَلْجَوْمَقْسِمْ وَتُقَلْتِ جہاں پانچلی جماعت ختم ہوتی ہے وہاں چکی شروع ہوتی ہے یعنی جہاں زاہد کے مقام کی انتہا ہے وہاں مُتقی کے مقام کی ابتدا ہے جہاں مُتقی کے مقام کی انتہا ہے وہاں مختار کے مقام کی ابتدا ہے جہاں مختار کے مقام کی انتہا ہے وہاں فرد کے مقام کی ابتدا ہے جہاں فرد کے مقام کی انتہا ہے وہاں فرد الافراد کے مقام کی ابتدا ہے جہاں فرد الافراد کے مقام کی انتہا ہے وہاں بدل کے مقام کی ابتدا ہے جہاں بدل کے مقام کی انتہا ہے وہاں عبدال کے مقام کی ابتدا ہے جہاں عبدال کے مقام کی انتہا ہے وہاں نوجبہ کے مقام کی ابتدا ہے جہاں نوجبہ کے مقام کی انتہا ہے جہاں فضولہ کے مقام کی ابتدا ہے جہاں فضولہ کے مقام کی ابتدا ہے جہاں فضولہ کے مقام کی ابتدا ہے وہاں فضولہ کے مقام کی ابتدا ہے جہاں فضولہ کے مقام کی ابتدا ہے تو یہ خیامت کے خیامت کے دن جہاں ہر آدمی دوشلے تک دشمن ہو جہاں فرمائے میرے بندوں آج کے اور خطر دور میں بھی آپ کے لیے کوئی فکر کی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ میری آیات کو کسا سمان لائے اور اسلام قبول کیا تھا اب اس کی جزا کیا ہے ادخل الجنہ جنت میں داخل ہو جائے اے بڑیو اے لیک بندوں جنت میں داخل ہو جاؤ اکیلے جنت میں چلے جائے فرمایا انتم وعد واجکم خود بھی چلے جاؤ اپنے بیوی بچوں کو بھی لے جاؤ اپنے متحصلیوں کو بھی لے جاؤ اپنے موت خدہیوں کو بھی لے جاؤ لینکرسوں کے تبارے ساتھ تعلق ہے انتم وعد واجکم توہبرون اس کھولی جنت میں تم بھی چلے جاؤ اپنے تمام عقیدت مندوں کو بھی لے جاؤ اس مشکل کریں دن میں جبکہ ہر آدم یا اپنے عرق میں غرق ہے انبیاء کام رہے کاف رہے ہیں آدم علیہ السلام تجھے بخشن جا تیری امت کو جواب آتا الہ العالمین مجھے بخش اے پیغمبران متقدمین تجھے بخشن جا تمہاری امت کو سوائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ 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 و؛ ان وآلہ 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 اور اس کو شادہ جنگت میں کن بھی چلے جاؤ咯 Aren تم اذواجوکم Aumnyfin بیوی بچوں کو بھی لے جاؤ عزواج جمد ہوجاتی یعنی بیری جس طرح مرگ کے ساتھ بیری کا نکاح ہوتا ہے اور یقین فرمائی یہ بیری کا نکاح بھی اس وقت ختم ہو جاتا ہے جب مرد غوت ہو جائے اور مرشد کامل کا چشتی اور سلسلے میں نکاح فوت ہونے کے بعد بھی ختم انیونیوں کی ملتشت جس کی آپ قادر یا سور وردیا ہے ان تین سلاسل میں بھی یہ ختم انیونیوں کی ملتشت اگرچہ حیات ہو یا فوت ہو نسبان سلسل میں تجدید ہے بھی یہ کرنا پڑتی ہے ان کے اپنے اپنے مسائلے ہیں مجھے خلاف اس سے بحث کرنے کی دعوت نہیں تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج جس شیخ کامل کی تقریب میں تم تشریف فرما ہو ایسے مبارک میشنوں کو غلیمت جانے ہیں ایسے پروگراموں کو رسم ریواز نہ ہوں